موسیقی دور تھا ویڈیوز آتی رہتی تھی مجھے میں دیکھتا تھا میں غصہ بھی کر جاتا تھا عجیب باپ ہے بیٹی سے دور بیٹھا ہے بات جو تھی وہ واقعی تھوڑی ڈائیوورس تک آوے تھی اسلام علیکم جی and welcome back to another vlog this is your boy this is your پائی جان سید شبر عباس جعفری الخرزمی یہ سارا ایک میں ہوں ہماری بیگم جو ہے اس وقت پیر اپنا لیا کہ بیٹھی ٹھیک ہے سین یہ ہے کہ اس ٹیم لائٹ جو ہے وہ بالکل جا چکی ہے پورے گھر میں نہیں ہے جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو پھر ذرا سی آپ کی آنکھیں بھی اس میں بھی روشنی تھوڑی سی ڈالتے ہیں اس بات پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں میں فیلحال جو ہے ابھی فاطمہ کا as you know اگر آپ نے پچھلا ویلوگ دیکھا ہے پاؤں جو تھا وہ تھوڑی سویلنگ ہے فریکچر تو نہیں ہوا الحمدللہ ابھی خیر میں جا رہا ہوں گاڑی کا کچھ کام کروانے آپ کو بتا ہے ان دنوں نظر بہت زیادہ لگ رہی ہے وہ آگے سے بمپر ٹوٹ گیا پیچھے سے اس کا جو بمپر ہے وہ ٹوٹ گیا پھر وہ ٹائر کے اوپر جو ہے نا ایک وہ ہوتی ہے ایک شیلڈ ہوتی ہے وہ کہیں ٹائر کے بیچ میں آئی وہ اکھڑ گئی ابھی جو ہے نا وہ فیلحال مجھے پیاس بڑی لگ رہی ہے تب تک لائٹ آ جاتی ہے اور میں اور فاطمہ جو ہے آپ کے سامنے وہ ساری باتیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں اچھے بھائی تو ابھی سین یہ ہے کہ گھر میں تو لائٹ گئی بھی تھی مجھے کچھ ایک دو کاموں پہ جانا تھا جو آپ لوگوں کے لیے سرپرائز رکھا گیا اس کے لیے اور کچھ گاڑی کے کاموں کے لیے جانا تھا تو میں نے کال کی ٹائم کافی ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو وہ میکینک بغیرہ ہیں یا اس کے ڈینٹر پینٹر بہت تو ساری اٹھ گئے ہوں گے تو ابھی فیلال وہ موٹر سائیکلوں پہ لگے میں لڑکے روکنے اللہ خیر کرے بوے بند کر لگا میں کوئی ایٹم نہ ہو جائے ایک سیکنڈ میں ان کو دیکھوں وہ عارتے آ گئے ہیں بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ ورہا شیشہ خراب ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کازے آپ بھائی دسکا سے کیا بات ہے اہاں وہ لائٹ آن کر کے لگا پاتا ہے دوبارہ آگے ہیں آپ ویلاؤگنگ کی فیلڈ میں کیا کریں ایسا مسئلہ زارہ روٹی تھا اور آپ بناتے ہیں اور نہیں بناتے ہیں نئے نئے نہیں یہاں لائک آنڈے فالو کرنے ہیں بھائی جانو کیا نام ہے اسے بھی 007 ڈانہ بھائی 007 ان کی آئیڈی ہے ان کو سالو ضرور کی جائے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی میرا ٹیلنٹری دوست بھی ہے ایک اچھا مراسی ہے ملہب مراسی تو میں کہہ سکتا ہوں خیر میرے لئے تو وہ ایک آرٹیسٹ ہے دوست بھی ہے اس ویلاؤگ میں جو میں ایسا ہی ٹولڈ یو کہ میں ایک چیز ریویل کرنے لگا ہوں ایک کریکٹر ایسا ریویل ریویل کیا کرنا ہے آج تک شاید آپ کو نہیں بتایا بٹ ایم گونا ٹیل یو ان دس ویلاؤگ کے وہ شخص کون ہے اور ٹھیک اس ویلاؤگ کے انڈ میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب بھی دیے جائیں گے اور آپ کو آج کا یہ سارا میٹر بھی سمجھایا جائے گا کہ کیا آخر وہ چیزیں تھیں جس نے مجھے اور فاطمہ کو اتنا عرصہ دور رکھا اور بیرونی سازشیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایک تو ساتھ نہیں ہونے پا رہے تھے اگر آپ کا سب سے بڑا آج کا سوال یہ ہے کہ شبر صاحب اگر یہ سب کچھ ڈراما نہیں تھا یہ سب کچھ سچ تھا تو آپ نے اگلے دن ویڈیو کیوں نہیں ڈالی اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ آپ کو آج کے ویلاؤگ میں دے دوں گا لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ سب ڈراما ہے ویورشپ کا رولہ ہے پائی ویورشپ ہوتی تو مجھے ویورشپ لینی تھی میں چار پانچ مہینے میں ٹکا کے لے جاتا میرے پاس سو طریقے ہیں ایسے کنے ہی ناولان دے وچو میرے کنے ہی طریقے آندے نے طریقے آ لیاں گلانے یا پرینک پروم کرنا ہے تو آپ کو یہ بتا کہ ویورشپ دا پکھا نہیں یہ چیزیں بہت کرنی آتی ہیں لیکن ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے اوہ گالوی دا ڈی ٹھیک ہے بٹ میری جان میں کبھی بھی اس طرح فیملی کی اتنی بڑی چیز کہ طلاق جیسے چیز کو لے کے ساڑھی عادت نہیں ہے سی ویورشپ لائے بھائی یہ ہے وہ ہستیے زنار ہستیے بہار ہستیے نار تے تو ہو جانے یہ ان کا خیر سے یہ انسٹرومنٹ پڑھا ہے آئی اسے کیا بولتے ہیں گٹار ہے یہ جی گٹار ہے یہ یہ میرے بڑے اچھے دوست ہے شاید آپ نے ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا عمران گٹاریسٹ لکا بہت تخلص ہے یہ شاید جی مجھے آٹ کاؤنسر سے ملا تھا کان سے ملا تھا آٹ کاؤنسر تو جب لاہور میں ایک سنگیت بیٹل ہوا تھا تو ادھر پھر انہوں نے پوچھا کہ یار آپ کا کیا نام ہے ہاں پھر میں انہوں نے کہا یار میں کی سوچا ہے عمران تے کے پھر کچھ لالے نہیں ملے ہمیں کہ گٹارش لالو تو انہوں نے تنینہ دیتا ہے کہ تیرے آپ عمدن ساون موچو نکل گئے یا جب تنہ رکھ لے لیکن میں سوچا ہے کہ یاروں نے دیتا ہے میں دیتا ہے کی گر لے لیکن کو با برکت نام تے نہیں ہے میں دیکھے دیتا ہے ریویل کر رہے ہیں تو آپ صاحب اس ویلوگ میں ریویل ہونے لگے ہیں میں نے نام تو آپ کو بتاتے بتاتے ہی بتا دی ہے تو تو آپ صاحب اس ٹائم بسیکلی ان کا ماشاء اللہ سو سے اوپر وزن ہے بٹ نہیں ہے صرف آپ کو بطا رہوں وہ ویلوگ میں بعد میں سنے گا تو میرا وزندس دیتا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ نہ وہاں پہ جم ویم لگا رہے تو آپ کو مزا آئے گا مہا صدقے جائے پوتر ریویل کر رہے ہیں انجن ساڑھ جن میں آئے گا یار میری تن پتہ دو دفعہ کو پچھو کا ڈی ٹھو گئی یار تو راب نے میں کال کی تھی اس میں وہاں کھا ہے کہ تو جیم نہیں آنا یہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مہنے میں نے کہا میں تنو مینے بعد ملانگا اچھا میں تنو مینے بعد ملانگا پینڈشڈ پا کے انہ پیشلے دس سال تو نہیں پائی جندہ موٹا سر کیسے آپ سب خیرے جلدی نہیں سیشن ختم ہوگا شمسوی نہیں مشاہرہ پورا ایک گھنٹہ کیا ہے ہاں بس آجی بس دو ایک گھنٹے تو نورمل ہے ہمارا دو ایک گھنٹہ ہے نا ہاں سارا کو دین ہونا چاہیے دبھٹو ایک گھنٹہ بھی تکڑا ہے نا ٹھیک ہے وہ ایک گھنٹہ ایسا نہیں ہے ایک گھنٹے میں نو بریکس بس مضب یہ پانی پینے کے لئے بھاگتے ہیں میری وازے پیچھے ہوتی میں دراصل سنیپ دیکھ رہا ہوں ان کی نا ویڈی ٹی بلز کی اور فروٹس کی آگے پیچھے جو تھی مجھے کوئی پانچ کلو مطن کی آگی ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا جھو کا دلی ایڈ کریں آرن پورج پھر جو ہے بادام اکھروٹ کچھ خجورے ایک دو ایڈ کریں ٹھیک ہے کچھ ایسی ڈائیٹ بنائیں جس کو یہ لائف ٹائم لے کر چل سکتے ہیں اس میں پوری زندگی تو نہیں قد آر ستھتا te مية placed ٹی ایڈ کچھ میں کھیل beloof تو جب ہم ٹی و 56 میں نہیں 1956 میں نہیں 56kg میں تو ہمارا جو جب ہمیں بزن دے دینا تو ہمارے کوش نے کہنا بھئی اب اتنا کھاؤ کہ تمہارا 56 سے 65 ہو جائے ایک رات میں ہی تاکہ ہم اپنا مقابلہ لڑیں تو ہم زیادہ اچھا کھیل سکیں تو وہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے شادی ہونی ہے تراب کی تو بزن ہونے 80kg، ملیمے والے دن ہونے ہے پچاسی گلو مکلاوے والے دن ہونے ہے نبے گلو نہیں تراب بھائی کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے مسئلہ یہ ہے وہ جن کی بیٹی ہے ماشاءاللہ ہماری بابی نے آنا ہے ہماری بہن نے آنا ہے تو وزن بہت زیاد ہے ہم وہاں تو ہو رہی ہیں کہ وزن سے اوپر گرتے یار نہیں ماشاءاللہ کٹے ہیں جب ایک بات ہوا رہے بے ٹینشن نہیں ہے کٹے تو کوئلہ نہ پڑا کرسے ہیں تیرا بے ٹینشن بتال ہی کے لئے جان کے اندیکار کینا ہے چھرانجہ سادھتاں جانے ڈائیٹ سے کیسہ دی رہے ہیں انہیں کیلے تاریلیشت لے ٹوٹل پہر بھی کنا ہے لو کے لڑے لائے کے لیوں ہے سیاہیں دشون بڑھا لئے ہیں یہ فٹنس آپ ہی گھڑو ہی ہے انہوں بھی ایسے ضرورت نہیں ہے نا میں فٹوں ماشا اللہ تیرے اب بنے نے بہت اب نے تیرے سے شمز بھائی سرٹیفائی ٹرینر میں نے بتایا سب کو میں نے کہا میں شمز بھائی کے بعد کی زمانے میں ٹائکو مانڈو کرتا تھا جب سے میری شادی ہوئی پھر وہ میرے ساتھ ہی ٹائکو مانڈو ہو شبہ بھائی جو ہے ماشا اللہ بڑے فٹ ہیں اور یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب بھی آتے ہیں یہ کوئی ایسی بھائی رہتے ہیں پوش شف لگانا ماشا اللہ اگر یہ تھوڑی سی مہنط مجید کریں تو یہ ماشا اللہ کسی بھی سپورٹس میں ٹیلنٹیڈ ہے نا ماشا اللہ مچ ٹیلنٹیڈ پر سو ماشا اللہ تو میں نے تمہیں دل لگی سنا دے تو وہ بھی سنا دے تھے واقعی دل لگی آئی کون نہیں دل لگی کری ہوئی بابا مگر اللہ تھی بڑی ہری ہوئی جبران کا بھی پیار ہوا ہے زندگی میں قدو سید سید مطلب فیوچر دے ویج کوئی نظر آ رہے ہیں دور دور تاکہ شاید کسے نو تم تیرے تیرے ترس آجے کیسے سید برما میں بات چل رہی ہے میری یہ پہیندھ ہے آر لیا ہے کیا اگلے اپنے پورے اے کنگ فو اسلر فلم دیکھییا مووی نہیں ہو گٹار اپنا راک کے دیں چوچھریاں کٹ دیں جبکہ آپ کو باتا ہے جبکہ آپ کو باتا ہے دجال نے آنے ہی آنے ہی آنے ہی انہوں نے اچھے چپس کھو آنے ہی ہے ریسٹورینٹ آنے ہی ہے گٹار ہے انہوں نے سال پٹ ہے اے دو سور رو پہ پیدا مہیں گا دندے نے باس علاقے تھے بیلے بھی کوئی نہیں چلا جا 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 میں لگتا ہے اے آل ریڈی اتھے سپیکر لگا ہے گٹار راکیا ہے گٹی جے ماندکرم آدھا موسیق ہے گٹار سیدھے گرے میں مہیں لادا ہے نیو انج پڑے گا پروفیسر جوہے گلتی گٹنی میں نہیں ہو چھے اے کروڑی دے کفیس ہی ہاں لیٹ دال مسیل ہے اے فاس فوڈ ہے داسو کریسپی دے گریل گرنچی چکن ہے گرنچی چکن ہے گرنچی چکن ہے گرنچی چکن ہے سوچے گا کچھ خود تو ہے ہی چلو لیکن ساد بھی ٹاڑی مراسی ہوتے ہیں اسے توڑے بھائی ہیں میرے لیکن کبھی میں نے ریویل نہیں کیا تو یہ جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے ابھی آپ اس کی جو کلاکاری ہے وہ تو آپ دیکھیں گے ابھی اس کے بعد گھر جا کے تو مجھے آپ لوگ کے جتنے بھی سوال اکٹھے کی ہیں میں اس کے سب کے جواب دے دیں بعد میں مجھے جو آپ کے لئے سرپرائز آئے انشاءاللہ وہ کل کے ویلوگ کے لئے رکھتے رہیے گا دیکھتے رہیے گا کہ کل انشاءاللہ آپ کے لئے کیا سرپرائز ہوتا ہے ہے کہ اگر جی relaxer کے لئے گا نہیں آن فالو کرتی تھا اے جو سے ہیں پندنور جیسینگ تھا میسے جایا تھا میں جب چھوڑ رہا ہوں جو چھوڑ رہا ہوں پہلا تو کیا پیچھے لگائیں چاہیی چین گ متنسے گو اے گی تی تیچر ہے میرے سونے لے صحب کلیٹی انہیں یہ بہت راگا ہے دنیا میں آیا ہی نہیں آیا سنا ہو کے بھی قریب تو ہمیشہ پاس کا کہ سال جنم بھی دیکھتا میں تیرا راستہ جو بھی ہے سب میرا تیرے خوالے کر دیا سب کا ہی ہوا تیرے خوالے کر دیا تکیت پھڑیا کہ آتے ہیں انہوں کہہ رہے ہیں سب میرا تیرے خوالے کر دیا سونے سے تیرے ہاں تیرے ہاں تیرے تیکیردوں کو رنگ لگے باہدھے ہیں تیرے خوالے کر دیا چلنے سے میرے پہروں کو پنکھ لگے رہانا میرے کام کا جگ سارا وہ بس تیرے نام سے جو دارا یو لکی کیو رہا سویروں کا میرے تو سورج لاغے تو میرا کوئی نہ ہو کے بھی کچھ لاغے کم تو نہیں ہے کم تو نہیں ہے کہ تیٹھنی مہا سورا کو میری تیرے اندھ بیٹھے میں نے یہ شام کیا چندہ میرے آ میرے آ چندہ میرے آ میرے آ میرے آ میرے آ بیلیا او پی آ چندہ میرے آ میرے آ چندہ میرے آ میرے آ چندہ مارا گا میرے آ دنیا یہpei ہم نبالوں کا جانلہ ہمنگ غلط ہم تجل سے ہوا ہم جانبا کوئی کرے ہم جانبا ہم جانب اے ہم جانبا اے اتی ریڈی کررڈا تم مجھے دیکھتا لنوں تو ہی ہنتے جانبا ہے بیاں ہم جانبا آپ جانبا اور مجھے goose لیکن شای جانبا ملہ رہا ہے کی جوگت کر رہا ہے کنوں کر رہا ہے آپ ہی دکھائی ہوئی ایک میری جوگت ایسا کہ آپ نے کھج کے اپنے گٹار ہونے جوگت کر رہتے ہیں ہمیں اس ہی نہیں کر ساگتا کی اصل میں یہ پھکا ہے نا خود تو مزی اچھا ہے ہسنا لگا ہے اچھا ہے ہسنا لگا ہے اچھا ہے ہسنا لگا ہے مصالبہ منوں پر کھج کے بہتے ہیں مجھے اچھا ہے اللہ میں لگا ہے ہم مجھے اختبار ساد بھائی دوستان مگنے آیاں مجھے اچھا ہے ہم شمز اچھا یار اپنا تمہیں چل میں پہلی بول کے کھر ٹھیک ہے اوہ نیشال کیوں کہا وقت نیشال صدا وقت میری جیب کٹی گئی صدا اب بھائی مازرت جو سارے دیکھ رہے ہیں تو تو اپنے بتا لگیا ہونے میں سجاد بھائی دا ایک سبسکرائبر لاب لیا ہے وہ کڑی اور چوٹھان ہی گا لکڑی وہ کون سی بات سی دو بندہ چوٹھانے بولتے سنہ ڈی وڈی ہارنو ایک انتا میرے کو ایڈی وڈی خورلی ہے کہ سارے جاندی ہیں مجھا ہو چی چارہ بندہ کھاننا تو خورلی نہیں مکدے اچھا دو جاندہ میرے دیوڈی دانگ ہے جو میں بسرے پینانا سوہنا ستے ہیں ہاں تو تارے لاندہ رہے ہیں جو تو سوہن ہے تو دانگ رکھنا کتے ہیں اپیلا کھین ہے ہاں ہاں تیری کھولی چاکتے ہیں تو ہی تر دیکھتا ہے تو میری آدھے نہیں ہے سیمتار دیتا ہے ایک ایسی بات پہاتا ہے جو ایک عجیب بات ہو اور تو نے جو بھی کی ہے وہ تو نارمل ہے مطلب لوگ دیکھتے ہیں ہستے ہیں ٹھیک ہے جو بات کر جیلی شہن نا ویک اکرہ اس دا بٹن ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا جو بات دا مائنی کی ہے جیلی چیز پوسیبل ہے ہی نہیں یہ نہیں کہ پوسیبل چیز نو کہن دینے جو گر مراسی تو سی ہوتا سنتانوہ ساتھیں کی کل پوسیبل تے نہیں ہے لیکن ساڑھا ہسنا بھی پوسیبل نہیں ہے ہمارا نکلنے کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے بابا چلی ٹھیک ہے آپ کو پاکستان چلانا ہے اس کے کچھ حصول ہیں ان پر فوکس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل اچھا وہ کہہ رہے خود یوز کیا کریں کھلو بھئی جنا الہمی سہرہا ہوتے کھلو گے ایک کی صحیح بول دیں ناظرین بات ایسی ہے کہ ایک بندے کو وہ چیز نہیں مل رہی ایک کو یہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے نا اگر پاکستان ایسے چلے گا تو آگے کیسے بڑھے گا ٹھیک ہے نا اس وقت بج رہے ہیں تقریباً رات کے تین بچ کے تیس منٹ یعنی کے اور یکم اکتوبر جو ہے وہ ہو گئی بھی ہے اور سارا ویلوگ آپ نے دیکھا میں نے کل کا ویلوگ بھی دیکھا آپ کے کومنٹس پڑے آپ کے میں میسیجز دیکھ رہا تھا سب کچھ دیکھا اور کافی لوگ کے میسیجز آئے کچھ لوگوں نے تو سرپرائز جو آنے والا ہے اس کو جو ہے وہ بھانپ لیا ہے وہ تو بڑا اچھا گیس کر لی میں نے سارے کومنٹس پڑے لی میں نے کتنے آگے ہیں لوگ بٹ نہیں وہ تو ہیں وہ تو ب ہی بہت ہیں اچھا سین یہ ہے کہ رات کے ساڑھے تین بجے آپ کو بطا رہے ہیں ابھی دانین مہترمہ اس کمرے میں سو رہی ہیں کیونکہ ان کو بتانی شاید پسند ہے وہ والا کمرہ وہ اپنی دادوں کے ساتھ بلکل خوش ہیں تو خیر ان کا چلتا ہے آتا جاتا ہے ان کمروں میں سین یہ ہے کہ اب آپ لوگ کو ذرا بتایا جائے میں پہلے بتاؤں کیا آپ بتائیں گی آپ شروع 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 آپ دیکھیں یہ کس ڈیٹ کو مطلب بھڑا کب ہوا تھا میں ڈریکٹلی آپ کو سٹریٹ فورو� آج سے تقریباً پانچ مہینے پہلے سین یہ ہوا کہ آفٹر آفٹر ما بیبی سین یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا غصہ کرنا شروع کر دی انٹری سیڈ کے میں تھوڑا سا ڈپریشن میں جا رہی ہوں اور یہ ہے وہ ہے ہونے لگا تو اللہ کا دیا سب کچھ تھا مولا نے گھر میں رحمت بھی دی ایک چھوٹی سی فیملی بھی ہے الحمدللہ اور ولایت علی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود آخر ایسی کیا کمی رہ گئی تھی کہ جو خوش نہیں رہنے دے رہی تھی اچھا اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں میں یہ چیزیں مینشن نہیں کرنا چاہتا بھی کچھ نظریں کھا جاتی ہیں اچھا بات بڑھائیں گے فاطمہ واز ڈپریسیو اور ڈپریسیو انسینس کے اس نے مجھے کہا کہ میں نے امی کے گھر جا تو یہ چلے گئی پھر اپنی والدہ کے گھر پھر اس کے بات میں اپنی امی کے گھر چلی گئی اور پھر اس کے بات باتیں خراب ہونا شروع ہو گئی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں تھے الگ الگ اور اس میں انڈرسٹیننگ جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی خراب ہو جاتی ہے ہم لوگ دوسری کی بات کو نہیں سمجھ پائی تھے میں ڈبل غصہ ہوئی بھی تھی ڈبل بات کو دل پہ لے رہی تھی چڑ چڑا ہٹ بہت تھی کیونہ ظاہر ہے آپ کی زندگی میں ایک نئی انٹری ہوتی ہے جس کا آپ کو پروپر دیکھ بال کرنے ہوتی ہے پر سے میرا سیز ایکشن ہوا تھا مجھے وہ ابھی اپنی کنڈیشن دیکھنی تھی اپنی بیبی کو بھی د دیکھنا تھا بہت ساری چیزیں میرے لیے ایک ساتھ اکھٹا ہوئی بھی تھی لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی میری بھی تھی اور زیادہ انگی تھی تھی میری ساری میری تھی ساری میری تھی اچھا ہاں پھر جو یہ نہیں یہ تھوڑا سا انڈرسٹین گر پائے جو میں خود بھی نہیں تھوڑی سی اپنے آپ پہ بھی نہیں دھیان دے پائی کہ میں اس چیز کو بھی زیادہ ہو لیتی کہ یار میں کیسی تھی اور کیسی ہو گئی کیا ہو گیا مجھے وہ باتیں بگڑتی ہی چلی گئی اتنی بگڑ گئی کے میں ڈریکٹ بول دوں بات جو تھی وہ واقعی تھوڑی ڈائیورس تک آگے تھی وہ بھی اللہ لانت کرے اس چیز پہ یہ ہونی نہیں چاہیے ہم سادات میں تو نہیں ہیں نائی پڑے لکھے لوگوں میں ہونی چاہیے اچھا فاتیمہ کو میں نے کہا کہ تم چلی جاؤ ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے تم اپنی والدہ کے پاس رہے اس ساتھ وہ دانین بڑی چھوٹی تھی لیکن مجبوری ایسی بن چکی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جوک اور فاتیمہ تقریبا ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائی پر بھی جو ہے وہ ٹکٹ کروا کے آرام سے نکلتی رہی ہے تو وہ پیسے بھی خیر مجھے ہی ٹھکتے تھے ایک دو زفائی سے ٹھکے ہیں خیر تو چلے جاتے تھے اور اسی طرح تقریبا مہینہ گزر گیا تو میں اب اپنی بیٹی سے دور اور تھوڑا میں آوازہار بھی ہوں میں غصہ بھی کروں اب وہ غصہ الٹا میرے بھی پڑتا تھا تو یہ سوشل ویڈیا وغیرہ this apart میں نے اس کو بالکل نہیں بولا کہ تم vlogging کرو this and that یہ وہ پیچھے کیا بن رہا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے سب کچھ کیا بنے گا لیکن اس وقت فیل وقت نہ اس وقت ہمیں صرف اور صرف اپنی نا وہ mental جیسے کہتے ہیں condition دیکھنی تھی کہ اس کی میں ٹھیک جاں جی نہیں نہیں میں ویسے آپ کو میں ایک بات بولوں لوگ کا میم بہت بنتے ہیں we are pregnant or you are میرے ساتھ نہ یہ بندہ جو چیز مجھے فیل ہو رہی تھی سیم اس بندے کو فیل ہوئی ہے یقین مانے میں depression میں ہوں یہ depression میں میری طبیعت صحیح نہیں ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں بھائی محبت ہے تو اتھنی بھی کیا ہے کہ ہر چیز تم کافی کر لو میری یار پھر شوہر پھر اللہ معاف کرے ہوئے اوہ دیار نہ پا دیں وہ یار pregnant تیری تیرہی تیرہی تیرہوں واسطہ ہی مولا نہیں لیکن تمہیں نہیں ٹھیک ہے کیا بھائی طبیعت ہوں نہیں موجہ موزیاں تک ہوا ان کو میرے ساتھ اب سوچیں مدے کی بات پہ آتے ہیں پانچ مہینے یوں ہی چلتے رہے میں اپنی بیٹی سے دور تھا ویڈیوز آتی رہتی تھی مجھے میں دیکھتا تھا میں غصہ بھی کر جاتا تھا even at the end کچھ گھر میں لڑائی ہوئی میں نے ان کے گھر کال کی کبھی میں غصہ کر جاتا تھا اور کبھی بڑے نازیبہ الفاظ بول دیا کرتا تھا محرم الحرام اور سفر کا مہینہ چونکہ ہمارا ایسی ازاداریوں کا مہینہ تھا تو میں نے ان دو مہینے میں تو ہمیں اپنا آپ بھی کچھ یاد نہیں ہوتا نہ بیوی کو شوہر کا نہ باپ کو بیٹی کا نہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہمیں صرف جو ہے وہ ازاداری مظلوم کربلا ذہن میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اب ازاداری بھی تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ اپنوں سے کس طرح اپنے رہنا ہیں اور محرم نے بڑا سکھایا مجھے پھر کربلا ساتھ جانا تھا تو فاطمہ نے even کہ ہمارا وہ پلان بھی جو ہے وہ ساتھ میں رہ گیا وہ تو خیر سالار کی طرف سے کچھ ہوا بٹ سین یہ ہوا کہ آفٹر فائیو منٹس میں نے اب فاطمہ کو کہا کہ تم آ جاؤ یہ لوگوں کے سامنے اچھا بات بتانے والی یہ کہ ٹھیک آج سے تین مہینے پہلے یعنی کہ فاطمہ ناراض ہو کے پہلے ہی گئی تھی تقریباً دو مہینے بعد ہی فاطمہ نے مجھے انفالو کر دیا بلکہ میں نے پہلے کیا تھا میں نے پہلے کیا تھا اس نے پھر آگے سے مجھے گھر دیا انہوں نے سی ایک جگہ سوڑا ہے میں نے ہر جگہ سوڑا ہے میں نے ہاں واتشپ بھی کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی وہ پھر سین یہ میں نے اس کو پہلے بتایا میں نے کہا سوشل میڈیا پر تم نے کیا تو سب لوگ یہ بولیں گے کہ آپ 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 نے ایک دوسرے کون فالو کیوں کیا اور یہ فال پھیل جائے گی ٹھیک اگلے ہی دن مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے کال آئی ہے میرے بابا کو کال آئی ہے میں کوئی پتہ نہیں جننے نہیں بھی کدھی کی تھی انہیں بھی کی تھی بہت برے دن تھے وہ مجھے مجھے اتنا غصہ آیا ہے ایک بچی پہ میں نام نہیں لوں گی اتنی بچی مجھے آکے بولتی آپ کی ڈیوارس ہو گئی میرا دل چاہتا ہے یوں ہی مارو تھا پڑا ایج دیکھ بات دیکھ بھائی تو نہیں بچے ہیں وہ ویلوگ دیکھ کے ایسے ہی بنیں گے بیٹا آپ لوگ ویلوگنگ کرتے ہو ایسے ہی ہوں گے وہ میں تمہیں بتاؤں میں بات تو نہیں کی تھی ویلوگ میں میں آئی تنک سو سفر کے مہینے میں مجھے یاد ہے میں فران علی وارش صاحب پڑھ رہے تھے میں ان کے ساتھ کھڑا باتا وہاں پہ مجلس میں تو میں وہاں سے اترا تو میرے ساتھ کوئی آٹھ داس بندے اور آسا آسا وہ رش بنتا گیا کہ رستہ خالی کروا دیں چلیں مولا نے اتنی عزت ترکھی بنائی بھی تو یہ کتنا سا بچہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ساتھ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی دیورت سے آگی تو میں چلتا چلتا میں آنا واپس اپنا رکا میں نے کہا یا یہ کس نے بول ہے تو کوپایا ہوتا تو بندہ دیکھتا بھی کہ آخری حرکت کس نے کی ہے تو میں بڑے کس سے نالنا ہے بڑا سلمان خان طریقے یا میں دیکھے تو انہا کو بچہ تو میں نے اس کے وہ پھر گال کو نہ ایسے ملک جنجھوڑ کے ایسی باتیں نہیں سکھاتے وہ بھی ایسی جگہ پر لیکن کیا کرتے اس وقت ایسی سچویشن بن گی بھی تھی کہ آپ لوگ یہ کہہ رہتے کہ ویڈیو کیوں نہیں پوسٹ بھائی کیا بتاتا ویڈیو میں میں جو زندگی میں چل رہا تھا وہ آپ کیا کہ میں اور یہ کیا بتاتے ہم خود نہیں کچھ سمجھ پا رہتے ہم بتاتے کیا کسی پر اور پھر اس نے ایسی غصے میں ایسا سنگل مدر کا ویلوگ ڈال دیا اب جو پیک ٹائم تھا جن لوگوں کو یہ لگتا ہے ڈراما کیا ہے اور ویورشپ کے لئے کیا بھائی جن جڑا پیک ٹائمز ہی نا ویوز کٹھے کرندہ یا جڑے یا لوگ میمرز نے انہوں پتا ہے کہ کیڑا میم چلنا ہے ان کو پھر پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جن کون سا پیک ٹائم ہے جس پہ آپ کو ویورشپ اچھی ملتی ہے تو ان کو وہ پتا ہے کہ پیک ٹائم میں بھی ہم نے کوئی ویورشپ نہیں کلیکٹ کی میں نے ٹک ٹوک پہ ویڈیوز ڈالی ہیں میرے الحمدللہ پہلے بھی ملینز میں ہی ویوز آتے تھے مجھے فرق پڑا نو ڈاؤٹ مجھے فرق پڑا ویورشپ سے مطلب لوگوں کے کومنٹس یا قدم ایک توجہوں کا مرکز بن جائے آپ کسی کہا کہ پانجی ہویا گی یہ میس یو بیٹا میس یو بیٹا مجھے فرق پڑا مجھے فرق پڑا مجھے فرق پڑا چار پانچ ماہ سمجھ نہیں آئی پھر میں نے کہا کہ ایک دفعہ واپس آؤں میں کربلا جانے سے پہلے میں ان کو وہاں پہ ائرپورٹ پہ ملا میں کربلا گیا ایون کہ آپ لوگ نے پوسٹ بھی دیکھی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ فاطمہ نے یوٹیوب چینل کی پکچر سے ہماری پکچر نہیں اٹائی ایسی کوئی خبر ہم نے نہیں ڈالی یا میں نے کوئی اگر ایسی حرکت کرنی ہوتی تو خدا نہ خواستہ میں آئے سب تو پہلا دوڑ کے کہیں اپنا جگہ خالی آئی واقعی بات اس سے سارے کہتے کہ اس بات کو کلیئر کردو اس بات کو کلیئر کردے تو میں خود کلیئر کردے دوسرا یہ میرا خود کی یہ thinking تھی کہ میری زندگی ہے میں کیوں کسی کو کلیئر کرتی پھروں میں کیوں کسی کو جواب دوں جب سب کلیئر ہو گیا ایک بات ہے کسی کو کلیئر کردی پھروں وہ جو لوگ ہیں میں کچھ کومنٹس اس طرح کے پڑھ رہا تھا کہ جب دعائیں انہوں نے دعائیں بھی کیا انہوں نے کچھ مجھے میسیجز آئے کہ بھائی میں اتنا رو رہی تھی مجھے کال آئی ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ میری بیگم رو رہی ہے میری بیگم رو رہی ہے میری بھی میسیج کی آئے کہ خالی ہو وہ اسی دوران ہویا ہے وہ تینچار مہینے میں مل لو وہ اچھے نہیں تھے ایک دو کے علاوہ تیر دو پہلا میں پدا کہ نہیں رشتے آئے جد چودر شادی کر لیتا ہاں میں نہیں منہ نسیب بھائی یہ میرا میرا پر ہی کھاوت بندی جب دل گدے پر آئے تو ہور پری کیا چیز ہے تیرے پیچھے میں کینڈا چھڑے ہی اللہ پاک دی قسم ہے خیر جہاں رب نے ملائی جوڑی ایک شبر ہے اچھا اب یہ ہے کہ میں صرف ان لوگوں کو بھولوں گا جو اس وقت ہمیں دعا دیتے ہیں یا ان کی دعا سے ہم ساتھ ہیں ان کی دعاوں کا بہت شکریہ یہ ویلوگ صرف آپ میں نہیں میرے رشتے داروں میں بھی گھومنے لگا ایک دفعہ خوش وہ ہوئے تھے خوش بھی وہ ہوئے تھے دکھی تے ہوئے نہیں لیکن مزید انہوں نے خوش ہونا ہے کہ اچھا ہاں ہمیں تو بتائیں نہیں دیتے جس نے ہیٹ کرنا ہے جس نے سوال جب آپ مزید اس میں سے نکالنا ہے وہ نکالتا پھر ہے اوپ آئی اپنی پراد پھڑے سوال انہوں نے اس بھی کھڑے سوال جان سوال اگر آپ لوگ زیادہ ہوگی رہے ہیں تو جس کی میرے کمینٹس پڑھنا ہے انہوں نے سوال لوگوں نے خدا کی قسم میں تتنی گالیاں ایک مزدار لوگوں کی چیز مجھے لگیا ہے انہوں نے میرے حاکمیں جنہوں نے بھولا ہے پہ پھر میں بتاؤں گی انہوں نے اس کی ویڈیو میں بھولا ہے انہوں نے اس کی ویڈیو کے نیجے صرف یہی کومنٹ کیے کہ بندے کو چھوڑ کے کٹی خوش لگی پھیر دی کتنی خوش پھیر رہی ہے بیٹی کو باپ سے دور رکھا ہے وہ میرے حاکمیں تھے میں ان کو کومنٹ پڑھ گے میں خوشی کے آنسو ہستا تھا جو میرے خلاف آئے مجھے ہی آتے تھے کہ عجیب باپ ہے بیٹی سے دور بیٹھا ہے پا جی ایک بات یہ جو کیمرے کے سامنے لائف نظر آ رہی ہے یہ صرف آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لئے میرا جو میری ہوبی ہے یہ جو میرا کام میں نا وہ شاعری ہے لیکن کیمرے کے سامنے ویلوگنگ میں تو اسے انٹرٹیننگ ہو بچے بھی دیکھ رہے ہیں ہاؤس وائفز دیکھ رہی ہیں بڑے دیکھ رہے ہیں تو اگر ان چیزوں سے آپ کو سبق نہ ملے یا کچھ سیکھنے کو نہ ملے خیر سیکھنا سکھانا آج کے ویلوگز میں کا ہوتا ہے بٹ یہ چیزیں شیر اس لئے کی ہیں تاکہ آنے والی نسل میں یہ چیز آپ رکھیں یا اگر آپ کی لائف میں ایسا کچھ چل رہا ہے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو میٹر ہے سپیشلی ہزبنڈ وائف کا یہ میٹر آپس میں سولف کریں ٹھیک ہے مابا بیچ میں بیٹھتے ہیں بڑے ہیں بٹ کسی کو کوئی حق نہیں ہے یہ صرف آپ کی زندگی ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایک اور بات مرد حضرات کیلئے صرف یہی بولوں گا کہ پائجنے گا لیاد رکھنا تسی مجازی خدا ہو تسی تاڑا حصہ پامے دھوگنا ہے لیکن عورت جیڑی یہ نو تاڑی جی سمدہ ایک اری حصہ ہو جانا دیئے عورت ہی ہوتی ہے تو آپ عورت کی سنیں ضرور فیصل ہے آپ نے چاہے جو مرضی کرنے یہاں سے میں نارسسسٹ نہیں ہوں نارسسسٹ نہیں تھا نارسسٹ وہ نے بتایا ہے کمنڈ میں جس دن ایک اور بات لیکن جس دن عورت یہ سمجھ لینا کہ مرد ہے میرا شوہر ہے یہ جو کہتا ہے سچا ہے یا جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے مجھے اس کی مان نہیں ہے اس کی ہاں میں ہاں کہنی اس دن عورت کامیاب ہے ہاں خواہ اس کے کہ وہ اس کی کہیں غلط بات میں ہاں کہے کہ نہ پھزے لیکن اے جی دوں تعلی اور کبھی کبر تالی یوں بھی ہو جاتی ہے اسی لیے آپس میں مل جل کے رہے ساڑھے لیل دعا کرے ہو کیونکہ میں نو لاغ رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ فی امان اللہ اتنا بہت تھا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جو پانچ مہینے کی مزید جو تھوڑی ہارش چیزیں ہیں پیر بیگا پھر سے سامنے پیر بیگا پھر سے سامنے پیر بیگا آیا اور میں گلہ دبا دوں میں نہیں چاہ رہا کہ میں وہ پانچ مہینے کی جو ہارش چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے تو مزید اس پہ ہائپ لوں اور میں پرسنل کوئی اینجدیاں گلنا دازدیاں کہ اسی آپ کو اچھا یہ بھی تھا اچھا ایسا بھی ہوا تھا اوہ مائی گاڈ فوراں موبیل پھڑ کے شبر بھائی آپ نے زیادتی کی ہے ظالم انسان بے غیرت میں ہی غلط تھا میں ہی غلط تھا بی بی سچ چیزیں ہیں پورا ویل ہو گئی دا میں ہی غلط کیتا ہے میں ہی چوٹا ایک اور ہا ایک اور اس کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں take care اللہ حافظ فیہ مان اللہ اور پبلکلی صوری آپ کو غلط کیا نا تم نے لوں تم بھی گھروں تم بھی مانگو میں ہی سوری مانگو میں ہی سوری کہہ رہے ہیں اللہ حافظ take care فیہ مان اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ایک اور بات زندگی بڑی تھوڑی ہے سپنی خوشیوں کے صرف اور صرف وکلوتے وارس اور وجہ آپ خود ہیں take care